میرے ساتھ موجود ہیں لیک احمد صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں سرمایہ ڈاٹ پی کے سب سے مشکل کام پیسہ کمانا ہے پیسے کمانے کے بعد پیسہ بنانا ایزی کام ہے میں سادہ الفاظ میں آپ سے سوال کروں گا عوامی قسم کے دس دس لاکھ روپے کے جو ہے نا وہ میں نے گولڈ لے لیا ہے یہی کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے گولڈ انڈے تو دینے نہیں ہے اگر آپ پندرہ سال تک انویسٹمنٹ کا سوچ نہیں اور آپ نے کچھ نہیں کرنا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ ریکمنٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو سٹاک کے اندر جو ہے وہ انویسٹ کرنا چاہیے دوہزار دو میں اگر آپ نے پچاس ہزار انویسٹ کی ہوتے تو آج اس کی ویلیو ایک کروڑ روپے ہے کتنے؟ ایک کروڑ روپے میں تو کہتا ہوں اس کو یہ نا ایک خفیہ خزانہ ہے یہ بھی خبریں سنتے ہیں کہ جناب چھوٹا انویسٹر جو ہے نا وہ بڑے مگرمچوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ رول گیا سٹاک مارکٹ واحد جگہ ہے جہاں پہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں پانچ زار والا بھی آ سکتا ہے پانچ کروڑ والا بھی آ سکتا ہے یہ پھر کوئی ٹائم ہے کیا انویسٹ کرنے کا مارکٹ تو آلیڈی بہت اوپر جا چکی ہے سٹاک مارکٹ ایک تو بیچاری بہت ہی بدنام ہے پاکستان میں پاکستان کے سیاستدانوں کے بعد دوسری چیز ہے تو سب سیادہ بدنام ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اس خصوصی پاڈکاس میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے آج کا یہ پاڈکاس ہمارے روٹین کے پاڈکاس سے تھوڑا سا ہٹکے ہے عام طور پہ یہاں پہ سیاستدان موجود ہوتے ہیں اور پاکستان کی پولٹکس کے اوپر کافی گفتگو ہوتی ہے لیکن ایک ایریا جو میرا کافی انٹرسٹ ہے جس کے اندر وہ ہے ایکانومی ایکانومکس ایکانومکس اور ساتھی ساتھ سرمایہ کاری آج کے اس دور کے اندر میں بہت سے ہمارے پاکستانیوں کے اندر ایک ٹرینڈ ہے اس چیز کا کہ جناب اگر تھوڑے سے پیسے ہیں آپ لوٹ لے لیں آپ ریل سٹیٹ کے اندر انویسٹ کر دیں یا سونا لے لیں یہ ایک تریڈیشنل طریقہ کار ہے پاکستان کے اندر کہ فائلے لے لیں اس سے آپ کے پیسے جو ہے وہ بڑھ جائیں گے لیکن تریڈیشنل طریقہ کار سے ہٹکے کچھ موڈن طریقہ کار بھی موجود ہیں جس سے آپ اپنے انویسمنٹس کو سیف رکھ سکتے ہیں اور اس کو بڑھتا ہوا بھی دیکھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے اب کچھ مہینوں میں اور سالوں کے اندر آپ کو گاہے بگاہے ایسے پاڈکاسٹ بھی آپ کے سامنے رکھیں جس میں آپ کو کوئی اچھی ایڈوائیس بھی مل سکے میں نے جس شکسیت کو آج اپنے اس پاڈکاسٹ میں دعوت دی ہے میں نے خود بھی ان سے ایڈوائیس لی ہے مطلب میں بھی ان کی بات میں نے سنی ہے جس کے بعد میں نے سوچا کہ یہ ایڈوائیس آپ تک بھی پہنچائی جائے میرے ساتھ موجود ہیں لیک احمد صاحب جو کہ فاؤنڈر ہیں سرمایہ ڈاٹ پی کے اور خود بھی پاڈکاسٹ کرتے ہیں بہت بار شکریہ لیک بھائی اسلام علیکم آپ خیریت سے اسلام علیکم مظہور بھائی thank you very much for inviting me it's a pleasure to have you over here اور میں نے آپ کے پاڈکاسٹ دیکھ کے میں نے آپ سے رابطہ کیا تھا یہ let's put this on record اور مجھے لگا کہ آپ کو چیزوں کی سمجھ ہے جس کے بعد میں نے آپ سے رابطہ کیا میں انویسمنٹس کے حوالے سے عام طور پر traditionally میں نے جو بات کہی کہ جہاں تھوڑے سے پیسے جمع ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں فائلان چکلو خرید لو پلوٹ لے لو بس یہ بڑھ جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے ٹرپل ہو جائیں گے whatever the reasons are but we have seen کہ پیش کے دو تین سال کے اندر جو ہے وہ trend بھی اب ختم ہو گیا مطلب markets جو ہیں وہ بہت property کی markets ہیں وہ بہت down ہو گئیں why why should people listen to you what do you have to say about investments بالکل ٹھیک ہے i think سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمیں investment کرنی کیوں چاہیے نا تو میں ہمیشہ اس کو کہتا ہوں کہ ہمیں نہ تھوڑا zoom out کرنا چاہیے مطلب کہ تھوڑا دس یا بیس سال کے magnitude پر دیکھنا چاہیے کہ اگر بیس سال پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ضرورت سمجھ آئے کہ انویسمنٹ کرنی چاہیے اس کو سمجھنے کے لیے نا میں ہمیشہ یہ example دیتا ہوں کہ اگر آپ دو ہزار دو میں جائے نا تو چار بندوں کی جو family تھی جو مہینے کا خرچہ اس وقت ایک گھر چلانے کے لیے آپ کو چاہیے تھا نا وہ تقریباً دس ہزار پر تھا یعنی دس ہزار میں ایک normal بندہ with family جس میں grocery کر رہا میں گھر چلانے کے بات کر رہا اس میں باقی expenses نہیں شامل کر رہا اور اگر میں وہی family جو چار بندوں کی آج کے دن پہ دیکھوں جتنی ہماری مہنگائی بڑھ چکی ہے اسی family کو آج بچتر ہزار پہ چاہیے اپنے گھر چلانے کے لیے سیم چیزیں آپ کو روٹی چاہیے کپڑا چاہیے جو بھی چیزیں چاہیے ہو چاہیے تو اب یہاں سے یہ ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ جو ہماری over the period of time مہنگائی اتنی بھڑ گئی ہے کہ جو ہماری قریدے جو قوت خرید تھی وہ ہماری کم ہوتی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت میرے پاس دس ہزار تھے تو آج at least اس کی value اتنی ہونی چاہیے تھی کہ میں آج بھی اس کی اس سے اپنا گھر چلا سکتا اگر میں نے وہی دس ہزار پہ بینک میں رکھے ہوتے تو میرا تو دس ہزار میں تو کوئی گزارہ نہیں ہونا تھا اتنے کے تو شاید آٹے کی بوری بھی نہ آئے جتنا میرا وہ ہے تو اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے جہاں پہ مہنگائی سے ہمارا پیسہ اتنا ڈی ویلیو ہو گیا ہے کہ دس ہزار کی چیز اب پچھتر ہزار میں چاہیے تو ہمیں یہ بھی سمجھانی چاہیے کہ اس وقت اگر میرے پاس دس ہزار پہ تھے تو میں کیا کرتا کہ میں آج کے دن پہ اتنی مہنگائی کے بعد بھی میرے پہ اتنا impact نہ آتا ہے ٹھیک تو میں نے سرمایہ ڈر پی کے جب بیلڈ کرنا سٹارٹ کی اوبجیکٹیو انیشلی کچھ ایسا تھا نہیں میری اپنی investment تھی stock market میں بغیر کسی سوچے سمجھے گز جاتا تھا نکل آتا تھا پھر چلا جاتا تھا پھر آ جاتا تھا سو then i when i started building یہ جب سرمایہ ڈر پی کے کی ویب سائٹ بنانا سٹارٹ کی تو i realized کہ اگر میں دو ہزار دو میں ہوتا اور اگر stock market میں ہوتا یا چلے میں اس طرح اس کو کر دیتا ہوں کہ میرے پاس کیا available چیزیں تھی جہاں پہ میں دس ہزار invest کر سکتا تھا چک میں دس ہزار کے ڈالر لے لیتا اگر میں دس ہزار کے ڈالر لے لیتا تو آج کے دن اس کی value تقریباً پچاس ڈار پی ہوتی یعنی ڈالر کی جو appreciation جس کے پیچھے ہم اتنا بھاگتے ہیں کہ ڈالر چاہیے ڈالر چاہیے بیس بائیس سال کے اندر ڈالر صرف تین سے چار گناہ بڑھا ہے جبکہ میں یہ اب کی ساڑھے ساتھ سے اوپر ساڑھے چھے ساتھ کناہ بڑھ گئی ہے اگر میں gold لے لیتا تو آج کے دن اسی gold کی value ڈائی لاکھ روپے ہوتی تو ڈائی لاکھ روپے کا مطلب ہے کہ even پچھتر ہزار پیا میں اپنا daily monthly expense بھی نکال دوں تو پھر بھی میرے پاس ڈیڑھ لاک پونے دو لاکھ روپے بچاتا ہے لیکن آج اگر میں اس سکر stock market پر invest کرتا تو آج میرے پاس ساڑھے پانچ لاکھ روپے ہوتے دس ہزار ساڑھے پانچ لاکھ روپے ہوتے دس ہزار ساڑھے پانچ لاکھ روپے ہوتے اور یہ میں کیونکہ میں ڈیٹا پر کام کر رہا ہوں میں نے historically ساری companies کا ڈیٹا plot کی ہے میں نے index کو آپ کو پتا ہے دو ہزار دو کے اندر stock market کا جو index تھا وہ تقریباً دو ہزار پر trade ہو رہا تھا دو ہزار کو آپ روپے سمجھ لیں کہ stock market کی جو value تھی دو ہزار روپے تھی ٹھیک ہے آج stock market کی value بہتر ہزار روپے ہے ٹھیک ہے اور میں ابھی اس میں different وغیرہ کوئی شامل نہیں کر رہا ہے میں صرف آپ کو value بتا رہا ہوں کہ جو companies وہاں پہ listed تھی وہ دو ہزار دو کی میج اتنے پہ تھی دو ہزار روپے کی تھی آج دو ہزار چوبیس کے اندر بہتر ہزار روپے کے اوپے آپ کی بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ یہ recommend کر رہے ہیں کہ لوگوں کو stocks کے اندر جو ہے وہ invest کرنا چاہیے اچھا میں یہ بھی stock market کے اندر آنا چاہیے میں نا ایک بہت ہی کیونکہ پاکستان کی اتنے اوپر نیچے حالات ہوتے ہیں تو میں کبھی بھی لوگوں کو یہ نہیں کہتا کیونکہ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں ہے اور ایک high risk ہے جس کی وجہ سے لوگ سارا اس میں کوت پڑتے ہیں میرے خیال میں جس طریقے سے ہم نے سرمائی.pk بھی ڈیزائن کی ہے وہ صرف stock market کے اوپر نہیں ہے وہ mutual funds کے اوپر بھی ہے وہ gold کے اوپر بھی ہے وہ even dollar کے اوپر بھی ہے objective ہمارا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں maximum return لینا چاہیے objective ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو sensibility ہے جہاں پہ بھی ہماری investment ہم رات کو سکون سے سویں صبح اٹھیں تو کچھ نہ کچھ ہمارے gain سال بعد دو سال بعد تین سال بعد ہو رہا ہے ٹھیک تو میرا perspective یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دس ہزار روپے تھے نا تو آپ کو ڈھائی ہزار روپے stock میں invest کرنے چاہیے تھے ڈھائی ہزار روپے شاید gold میں invest کرنے چاہیے تھے ڈھائی ہزار روپے شاید low risk mutual fund میں کر لینے چاہیے اور ڈھائی ہزار اگر آپ کو بہت شوک ہے ڈالر لکھ لیتے کوئی issue نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اسی دس ہزار کو اگر آپ ڈیورس کر کے invest کرتے اور بیس سال تک اگر آپ یا بائیس سال تک رکھتے تو تقریباً تین لاکھ روپے کا آپ کا profit ہوتا اور ابھی بھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارا کوئی stock market میں ڈالو حالانکہ میں اب بھی یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ return historically آج تک اگر کسی asset میں سادہ الفاظ میں آپ سے سوال کروں گا عوامی قسم کے لئے زیادہ آپ نے منظر سر technical باتیں نہیں کر دی کیونکہ وہ سمجھ نہیں آئیں گی اور میرے viewers بھی جو ہیں نا چاہیں گے کہ آپ سادہ language میں بات کریں میرا ایک دوست ہے میں اس کا case آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بچے بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں پانچ سال کے ہیں تو میں اسی سیناریو سے ایک example کے دور پر میں آپ کے سامنے میں نے نا ان دونوں کے لئے آج کے اس time period کے مطابق تقریباً دس دس لاکھ روپے کے جو ہے نا وہ میں نے گولڈ لے لیا ہے میں نے دس دس لاکھ روپے کا گولڈ لے لیا ہے بیٹی کی جب شادی کی عمر ہوگی تو اس وقت جب گولڈ کی ویلی ہوگی تو اس کے مطابق میں گولڈ بیش دوں گا اور میرا یہ کام ہو جائے گا اور اسی عمر کے اندر جو ہے جب میرے بیٹے نے تقریباً کالج میں جانا ہوگا یونیورسٹی میں جانا ہوگا تو اس کے لئے جو ہے وہ میرے پاسے ہوں گے تو اس کے حصے کا گولڈ جو ہے میں اس وقت بیش دوں گا یعنی یہ he is looking at around 15 years approximately پندرہ سال کی انویسمنٹ جو ہے اس نے یہ سوچی بھی ہے اور اس نے یوں کر کے بیٹا اور بیٹی کے نام گولڈ جو ہے وہ یہ کر دیا یہی کرنا چاہیے یا کچھ اور کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے اگر آپ پندرہ سال تک انویسمنٹ کا سوچ رہے ہیں اور آپ نے کچھ نہیں کرنا تو آپ کو سٹاک مارکٹ پر انویسٹ کرتے ہیں اب میں آپ کو اس کو ڈیزن بتاتا ہوں دیکھیں گولڈ انڈے تو دینے نہیں ہیں آج آپ گولڈ دس لاکر لیں گے تو کتنا لیں گے چار تولے چلے میں کہتا ہوں جی پندرہ سال بعد گولڈ پر تولہ دس لاکرپے کا ہوگا آپ کے پاس چالیس لاکرپے ہوگا اب میں اسی کو آپ کے اس سٹاک مارکٹ کی ایک ایک اگزیمپل دے کر کرتا ہوں ہم نیشل فوڈ کا فوڈ یوز کرتے ہیں گھر کے اندر دوہزار دو میں اگر آپ نے پچاس ہزار انویسٹ کی ہوتے ہیں تو آج اس کی ویلیو ایک کروڑ روپے ہے ہاں کتنا ایک کروڑ روپے ہے پچاس ہزار کی ویلیو میں کر رہا ہوں اگین میں کیا آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے مند بائی مند ڈے بائی نید نہیں دیکھنا آپ نے ڈیکٹ بائی ڈیکٹ دیکھنا ہے کہ وہ سٹاک کیا کر رہے ہیں اگر ہم ایک چیز اپنے گھر میں یوز کر رہے ہیں تو ہم اس کے کنزیومر ہیں ہم اس بزنس کو پے کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے کہ نیشل فوڈ نے ستائیس لاکھ روپے کا ڈیورنڈ دیا ہے پچاس ہزار کے اوپر اور دے لاسٹ ٹونٹی ٹوئیئرز میں ایک کمپنی کی بات کر رہا ہوں آپ کو بتا ہے کہ ماری پیٹولیوم جس کا گیس ہمارے ترو آتا ہے پچاس ہزار یا لاکھ روپے کی انویسمنٹ جو تھی آج کے دن پہ تین کروڑ پی کی ویلیو رکھتی ہے ماری پیٹولیوم نے پچھلے سال کے اندر بارہ لاکھ روپے کا ڈیورنڈ دیا ہے اس کا مطلب گیا ہے کہ اگر آپ لاکھ روپے انویسٹ کر کے بیٹھے ہوتے دوہزار دو میں آپ کو مہینے کا لاکھ روپے وہ پے کر رہے ہیں میں اگین بات نہیں کر رہا کہ آپ کا ٹوٹل لٹن آپ نے کیش اوٹ کیا آپ سٹیل انویسٹیڈ صرف جو کمپنی ڈیورنڈ دے رہی ہے وہ کر رہی ہے اچھا یہاں پہ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے دیکھیں انفلیشن جب آتی ہے نا تو ایک انفلیشن کی وجہ سے کیا تو مہنگائی ہوتا ہے یہاں پہ ساتھ ایک ڈسکلیمر بھی ڈال دیں کہ یہ دو اگزامپلز دینے کا مصلاب یہ نہیں تھا کہ لوگ صرف اسی کے سٹاکس لیں ہاں اسی کے سٹاکس میں آپ کو ایک ایک ازیمپل دے رہا ہوں آپ کے پاس ساڑھے پانچ سو آپشنز ایویلیبل ہیں ہر کمپنی اچھی نہیں ہے گاڑیوں کے ہیں کیمیکلز کے سیکٹرز ہیں سارا کچھ اٹھا لیں ہر سیکٹر کے اندر ایک ملٹی بیگر آپ کے پاس میں تو کہتا ہوں اس کو یہ نا ایک خفیہ خزانہ ہے جس جو ہمارے سامنے بھی ہے اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا یہ ایسا خزانہ ہے جو ہمیں کیونکہ ہر روز ڈیلی ایکٹیوٹیز اتنی ہوتی ہیں کہ یا تو ہمیں ڈرائی آ جاتا ہے یا ہمیں اتنا گریڈ آ جاتا ہے کہ ہم اسے ایگزیٹ لیتے ہیں لیکن لیکن سب یہ بھی تو حقیقت ہے یہاں پہ ہم اکثر یہ بھی خبریں سنتے ہیں کہ جناب چھوٹا انویسٹر بڑے مگر مچھوں کی وجہ سے وہ رول گیا اور وہ سٹاک مارکٹ انہیں منپلیٹ کر لی مارکٹ کدھر گئی بھی تھی ایک دم بیٹھے بٹھائے کچھ ہو گیا اور دھڑھون کر کے مارکٹ جو ہے اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے نا صحیح آپ نے لاز ہی کرنا ہے میں نے ایک چیز ہی اس میں دیکھی ہے میں نے کوئی فائنائنس کی ڈگری انویسمنٹ کی ڈگری نہیں کی بھی ہے why I am a good investor and the person who is graduating from IB or lumps is not even an investor جس نے MBA کے اوپر لاکھوں کروڑا روپیا لگایا ہوا ہے اس کے پاس وہ knowledge کیوں نہیں ہے میں نے اتنے انٹرویوز کی ہیں اپنے پلیٹ فرم کے اوپر everyone put کہ ماری پٹولیم is a good company why you have not invested میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے میں نے کہا کتنے پیسے چاہیے آپ کو invest ہونے کے لئے آپ کے پاس پندرہ سو روپے تھے اس وقت جب پندرہ سو کا تھا نہیں تھے لیکن پندرہ سو تھوڑی چاہیے ہوتے ہیں میں نے کہا کتنے لاکھ چاہیے ہوتے ہیں انویسمنٹ سٹارٹ کرنے کے لئے کہتے ہیں جی یہ تو بہت بڑی گیم ہوتی ہے انویسمنٹ سٹارٹ میں نے کہا کوئی فرق نہیں بڑھتا سٹاک مارکٹ واحد جگہ ہے جہاں پہ یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں ہر بندے کی اپنی جیب ہے پانچ زار والا بھی آ سکتا ہے پانچ کروڑ والا بھی آ سکتا ہے ہاں اور مزید کی بات ہے کہ آج ماری پٹولیوم ستائیس سو روپے کا ہے پانچ زار روپے والا دو شیئر بھی لے سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے اگر کس کے پاس ستائیس لاکھ ہے تو شاید وہ ہزار شیئر بھی لے سکتا ہے ٹھیک ہے تو ابجیکٹیو یہ نہیں ہے ہر بندے کی جو اپنی جیب ہے اس لحاظ سے اس کو ریٹرن دے رہی ہے سٹاک مارکٹ ہاں ہمارا پرابلم کیا میں آپ کو پرابلم بھی سمجھا رہیتا ہوں ہم جب ہمارے پر ریسپونسبلیٹیز کھمتے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ہمارا کلچر is a totally different کلچر ہم جب بچے ہوتے ہیں تو we are totally dependent on our parents کہ ہم اپنے والدین پر depend کرتے ہیں کہ وہ ہماری education بھی کریں گے جب ہم FAC کر لیتے ہیں تو جب ہم university میں بھی جاتے ہیں تب بھی ہمارے سارے خرچے والدین کر رہے ہوتے ہیں جب آپ graduate کرتے ہو تب پھر آپ کے پر تھوڑی responsibilities آتی ہے کہ والدین میں آپ expect کرنا start کرتے ہیں کہ اب آپ ان کے لئے کچھ کما کے لے کر آو گے اچھا جب آپ initially کما کے بھی لے جاتے ہو صرف والدین کو کچھ پیسے دینے ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو پہلا period ہوتا ہے expense کرنا ہی کرنا ہے حالانکہ میرا خرچہ شاید 30 40 50 زاروں میں 50 بچا بھی سکتا ہوں اور جب تک ہم شادی شدہ ہوتے ہیں جب ہمارے بچے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں by that particular time ہمارے expenses بڑھ جاتے ہیں والدین بڑے ہو جاتے ہیں ہماری saving کم ہو جاتی ہے by the time جسرا بھی آپ نے مجھے پتایا آپ کے دوست نے کہا جی کہ ابھی وہ 15 سال کے لیے آپ سوچ رہے ہیں اور بہترین time invest کرنے کا لیکن کافی زیادہ لوگ جب بچے 15-16 سال کے ہوتے ہیں جب ان کو پتا لگتا ہے دو سال بعد انہوں نے university جانا ہے they start looking at the shortcut shortcut کیا ہے کہ میں آپ پانچلاک رپیہ ڈالوں بتاؤ کون سی file ہے جو کہ میں جہاں دسلاک رپیہ دے گی and they basically get غلطی ادھر کر جاتے ہیں اچھا مزے کی بات ہے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سب سے مشکل کام پیسہ کمانا ہے پیسے کمانے کے بعد پیسہ بنانا easy کام ہے provided کہ آپ کے پاس knowledge ٹھیک ہو اگر آپ پاس knowledge ٹھیک نہیں ہے اور آپ ایسی اس میں بیٹھے ہوئے ہو جس پہ لوگ آپ کو غلط مشرعہ دے رہے ہیں اور ہوتا کہہ نا کہ success story fileوں کے case میں بہت عام ہو جاتی ہے یہ منصور بھائی کا plot تھا دس کا لیا تھا دیکھو پچاس ہو گیا یہ آپ کا plot تھا میں ویسے ایک بات کروں منصور بھائی نے اگر ایک 20-25 لاکھ کا plot لیا اور منصور بھائی بچارے کا پانچلاک رپے پہ آ گیا منصور بھائی بھی چوب کسی نے بھی نہیں پتا کسی کو پتا ہی نہیں لگتا stock market الٹی جگہ ہے جس کا profit ہو رہا ہوتا ہے وہ بتاتا نہیں ہے زیادہ اتنے عام آپ کو success stories ملیں گی بھی نہیں ٹھیک ہے لیکن جس کا loss ہو رہا ہوتا ہے آپ کو social media سب پہ پتا چاہ جائے گا کہ یار اس کا loss ہو رہا ہے اس میں ٹھیک ہے اور historically ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں نا investment تو بہت دور کی بات ہے ایک basic sense of ایک ہے ہی نہیں ہمیں school سے پڑھایا ہی نہیں جاتا کہ پیسے کو manage کیسے کرنا ہے manage کا مطلب یہ ہے کہ money management کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ invest ہی کریں لیکن آپ کو at least یہ تو پتا ہو نا کہ آپ کا سو روپے اگر آپ کما رہے ہیں تو بیس روپے سائیڈ پہ رکھیں اسی روپے میں اپنا کوشش کریں وہ نہیں کہتے کہ ایک حدیث بھی ہے کہ live beyond under your جتنی بھی آپ کے خرچے وہ اس سے کم پہ آپ کرو میں تو اس کو add کر دیتا ہوں بھی تھوڑی سے پہلے آپ نے کہا کہ پیسہ کمانا بڑا مشکل کام ہے زندگی کا aim یہ ہونا چاہیے کہ پیسہ خرچ کرنا بہت مشکل ہونا چاہیے آپ کے لئے کہ آپ جب خرچ کرنے لگے نا تو آپ چھتیس دفعہ سوچیں کہ ایر میں نے یہاں پہ خرچ کرنا ہے کہ نہیں کرنا کیونکہ frankly speaking مجھے یہ feel ہوتا ہے کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے کہ کمانا بہت مشکل ہے لیکن خرچ کرنا جو ہے نا ہمارے یہاں پہ اتنی فضول خرچیاں ہوتی ہیں میں نے آس پاس کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو afford بھی نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے afford لیکن social pressures کی وجہ سے یا اپنے جو colleagues ہیں ان کے اوپر ایک impression ڈالنے کی خاطر وہ جو ہے وہ پیسہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور میں میں نے کئی دفعہ لوگوں کا میں نے کہا what are you doing why are you spending so much money کیا ضرورت ہے تو اس کا مجھے کوئی خاطر خواب وہ جواب بھی نہیں دے پاتے ہیں میں نے کہا you know you cannot afford it لیکن پھر بھی تمہیں اتنا پیسہ ضائع کر رہے اور dinners کے اوپر یا ان جگہوں کے اوپر why are you doing that save that money اپنے بچوں کا ہی خیال کر لو چلو اپنا نہیں اپنے بچوں کا خیال ان کو اچھی education اچھے کپڑے ان کی زندگی کو بہتر کرو اس کے اوپر لوگوں کا دھیان نہیں ہے اور منصور بھائی problem یہ ہے اب آپ ذرا بجلی کے bill دیکھیں آپ gas کے bill دیکھیں جب ریسنٹی لوگوں کے آنے سٹارٹ ہوئے ہیں ستر ہزار اسی ہزار پچاس ہزار normal ہیں میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں اگر آپ فیملی کے ساتھ اگر dinner کرنے جاتے ہیں تو آپ کو آرام سے پندرہ بیس ہزار کا bill آتا ہے اب جب گھر پہنچتے ہیں تو آپ کو کبھی tension نہیں ہوتی ہے کہ دس ہزار پر پتہ نہیں کیا ہوگیا لیکن اگر میں کسی بندے کو مشروع دونا گیا دس ہزار پر بل پڑا ہے تو میں اس پہ تکلیف نہیں ہوئے تمہاری investment پہ تمہاری جان کیوں جا رہی ہے کہ investment پہ تم نے کیا کر لیا problem کیا نا جتنی باریکی سے آپ investment کو دیکھیں گے نا اور اگر آپ نے investment کسی purpose کے لیے کیوئی ہے کہ میں نے سبتمبر کے اندر آئی فون لینا ہے تو میں ابھی سے یہ پانچ لاکھ رپیہ لگا رہا رہا ہوں تو یہ remaining جو لاکھ رپیہ نا یہ سبتمبر تک نکلائے گا کب بھی نہیں بنے گا پیسہ میں نے یہ دیکھا اور یہ experience بھی کیا ہے till the time you understand کہ آپ کی کوئی expectation نہیں ہے آپ کی investment سے آپ کو اتنا return ملتا ہے جو آپ کی سوچ بھی نہیں ہے لیکن جب میں بھی سوچتا ہوں کہ یہ پیسے میں ڈال ہونا اس وقت نکلوں گا تو مجھے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کب بھی نہیں پیسے بنتے تو پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے investment کرنی ہے جس طرح آپ کے دوست نے کرنی تھی پندرہ سال کے لیے اگر آپ نے نکالنے ہی نہیں ہے تو آپ ایسی company میں کریں جو grow ہو رہی ہے جو dividend دے رہی ہے آپ کو پتہ ہے کہ national food کا میں نے example دی uniliver ایک لاکھ رپیہ ڈالا ہوتا آج دو ڈھائی کروڑ رپیہ بن گیا ہوتا ہے سازگار کی example سازگار دیکھ لیں اور وہ ابھی بہت ہی چھوٹے اس کے پر ہے اور again یہ ایسی companies نہیں ہیں آپ کوئی بھی company اٹھائیں آپ اتنے interaction as a business ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں آپ اٹک پٹرولیوم کو دیکھ لیں آپ پی اے سو کو دیکھ لیں آپ ایسی جی بی کا بل آتا ہے اس کو دیکھ لیں ابھی ہم ایپی پیز پہ اتنا ہم کر رہے ہیں یار انہوں نے اتنا زیادہ بل کر دی ہے اتنا زیادہ ہو گیا آپ کو پتا ہے کہ ایپی پیز نے اتنا ڈیورنٹ دیا ہے شیئرولڈرز کو میں نے اگر لاکھ رپیہ لگایا تھا کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا انفلیشن مہنگائی بڑھتی ہے میں بار بار ایک زیمبل دیتا ہوں جیسے آج سے سال ڈیٹھ سال پہلے میں والز کی آئیسکریم کھانے جاتا تھا تو ساٹھ رپے کی ایک والز کی آئیسکریم ہوتی تھی آج میں وہی کھانے جا رہا ہوں تو ایک سو دس رپے کی ہو گیا میں تو لے رہا ہوں ابھی بھی مجھے والز کی آئیسکریم اگر وہ اچھی ہے اگر نیشنل فوڈ کی کیچپ کھا رہا تھا اگر وہ چار سو رپے کی میں تین سال پہلے لے رہا تھا آج میں بارہ سو رپے ابھی دے رہا ہوں اس کے لیے میں نے تو نہیں لینا بند کر دیا ٹھیک ہے تو ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ انفلیشن میں جب ہم گھبرا جاتے ہیں مہنگائی بڑھ گی ہے بل زیادہ آ رہے ہیں یہ زیادہ آ رہے ہیں تو بزنسز آپ کے اوپر پاسواند کر رہے ہیں وہی امپیکٹ آپ کو آ رہے ہیں تو رادہ دن کہ میں گھبرا جاؤں گیا انفلیشن آ گیا تو میں تو سٹاک مارکٹ سے باہر نکل رہا ہوں اچھے چلیں اب ذرا آج کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں میں خود بلکہ کئی دنوں سے یہ بتاتا بھی رہا کہ سٹاک مارکٹ نے سیمیڈی تری تھاؤزن پوائنٹس کا لیول بھی جو ہے وہ کراس کیا پھر واپس آئی نیچے کیا مدھب یہ پھر کوئی ٹائم ہے کیا انویسٹ کرنے کا مارکٹ تو آلیڈی بہت اوپر جا چکی ہے سٹاک مارکٹ ایک تو بچاری بہت ہی بدنام ہے پاکستان میں اگر میں چلے میں اس کو تھوڑا بہت ایزی الفاظ میں بتا دیتا پاکستان کے سیاستدانوں کے بعد دوسری چیز ہے تو سب سے ہی بدنام ہے پس بدنام ہی ہے شاید پہلے ہوگی پہلے بندے ہی بچارے ہمارے کم ہیں اسی لئے کم بتنام لگ رہی ہوگی دیکھیں ہسٹاریکلی نا ہمیں اگین سٹاک مارکٹ کو سٹاک مارکٹ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے سٹاک مارکٹ تو صرف ایک پلیس ہے جہاں پہ پپلک لسٹڈ کمپنیز ہیں مطلب کہ آپ لسٹ اسی لئے کراتے ہیں کہ لوگ آپ کی کمپنیز میں انویسٹ کر سکیں اچھا ہسٹاریکلی اگر دیکھا جائے نا دو ہزار بیس تک کہ میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی کہ سٹاک مارکٹ کی جو ویلیویشن ہے نا وہ ہسٹاریکلی بہت لوگ کے اوپر ہیں اب میں اس کو بہت ایزی فانینشلی میں زیادہ کمپلیکیٹ نہیں کرنا چاہ رہا پرائیس ٹو ارننگ ایک ریشو ہوتا ہے دیکھنے کے لیے کہ یہ چیز مہنگی ہے کہ سستی ہے ٹھیک ہے تو پرائیس ٹو ارننگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں کہوں گا نا دس رپے کسی کمپنی کی پرائیس ٹو ارننگ ہے اور ایک کمپنی کی پرائیس ٹو ارننگ بیس ہے تو بیس رپے علی جو ہے نا وہ مہنگی ہے دس رپے علی سستی ہے پاکستان سٹاک مرکٹ ساڑھے تین پر ٹریڈ ہو رہی ہے پاکستان سٹاک مرکٹ ساڑھے تین کو بھی میں ایکسپلین کر دوں بیس کا مطلب یہ تھا کہ آپ بیس رپے دے رہے ہیں تاکہ آپ کو ایک رپے کی ارننگ ملے اس کمپنی سے آپ کسی کمپنی کو دس رپے دے رہے ہیں تاکہ آپ کو ایک رپے کی ارننگ ملے پاکستان سٹاک مرکٹ میں آپ ساڑھے تین رپیا یا چار رپیا دے رہے ہیں تاکہ آپ کو ایک رپے کی ارننگ ملے جب میں اس کو تھوڑا اور ہسٹوریکلی یہ تو تقریباً کوئی ٹوئی پسٹن کا ریٹرن ٹوئی پسٹن آپ کو تھوڑا سا ہسٹوریکلی جو ایک رینج ہے نا جس میں سٹاک مرکٹ ٹریڈ کرتی تھی پی ایم ایرن کے پرانے دور میں ہم کہتے تھے سٹاک مرکٹ آل ٹائم ہائے پہ چلی گئی ہے اس وقت پرائیس ٹورننگ چل رہا تھا بارہ بارہ کا مطلب ہے کہ ہم بارہ رپے دے رہے تھے سٹاک مرکٹ تو ایک روپے آ رہا تھا تو گیٹ ون روپی اس کا مطلب یہ ہے بلکہ میں نے ابھی ایک ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ ہم تقریباً چھے ٹریلین کا ریونیو کرتی تھی ٹاپ ہنڈرڈ کمپنیز ہم اٹھائیس سے تیس ٹریلین پہ چلے گئے ہیں انہی کمپنیز نے اپنا ریونیو دو سے تین گناہ بڑھا دی ہے ہماری جو پرائیس ٹورننگ وہ دو سے تین گناہ کم ہوئی ہے دوہزار سترہ میں ہماری پاکستان سٹاک مارکیٹ کی جو ویڈیویشن تھی ڈالر ٹرنز میں وہ سو بلین پہ تھی آج ہم پینتالیس بلین یو ایس ڈالر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں مطلب کہ وہ اس سے ہاف ہو گئی ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سٹاک مارکیٹ کی جتنی ارننگز ہوئی ہیں جتنی کمپنیز نے گروہ کیا ہے ابھی بھی سٹاک مارکیٹ کی پرائیس ادھر نہیں ہے میں اس کو تھوڑا اور آپ کو بتاتا ہوں سری لنکا بھی ڈیفالٹ ہوا آپ کو پتا ہے اس کی سٹاک مارکیٹ کی پرائیس ٹورننگ کیا چل رہی ہے ساڑھے نو آپ کو پتا ہے یعنی کہ ایک ڈیفالٹڈ ملک کی ہم سے بہتر ہے دو گناہ تقریباً ایک گناہ تو ڈبل تو سمجھ لیں کہ ہے آپ کو پتا ہے انڈیا کی کیا سٹاک مارکیٹ کی پرائیس ٹورننگ چل رہی ہے پتچیس اچھا یو ایس کی چل رہی ہے اٹھائیس بنگلہ دیسی چل رہی ہے چودہ تو ہم ایز ایک کنٹری ابھی ڈیفالٹ نہیں ہوئے ہم ہیں ابھی ویک ایز ایک نیشن لیکن ہم ڈیفالٹ نہیں ہوئے لیکن ہماری حالت سری لنکا سے بھی بتر ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ کیوں ہے ٹھیک ہے پرسیپشن کیا بنائی گی ہے سٹاک مارکیٹ کے اوپر کہ یہاں کیا چل رہا ہے ابھی کے ٹائم کے اوپر ایون میں نجم سیٹی کا بیان دیکھ رہا تھا کہ سٹاک مارکیٹ تو چھوٹی سی جگہ ہے ایک دم منپلیٹ کر دیتے یہ ہو جاتا ہے but people are not understanding کہ آپ کے ملک کے اندر پچھلے دو مہینے میں گورا آکے انویسٹ کر رہا ہے کر رہا ہے گورا آکے انویسٹ کر رہا ہے چورتالیس ملین ڈالر اس مہینے کے اندر صرف گوری کی انویسٹمنٹ ہے اور ڈالر کے ٹنز میں اگر آپ اس کا ایمپیکٹ دیکھیں جو آج سے دس سال پہلے تھا اور آج تھا وہ بھی بہر ڈیفرنٹ ہے OGDCL تقریباً دو سو روپے کا ٹریڈ ہو رہا تھا ڈالر آپ کا سو روپے کا تھا ایک OGDCL آپ کو دو ڈالر میں پڑھتا تھا آج ڈالر آپ کا تقریباً دو سو اسی پہ ہے OGDCL آپ کا ایک سو چالیس پہ ہے اسی کے اگنس آپ کو آج دو ہزار شیئر مل رہا ہے اگر آپ ہزار ڈالر وہاں پہ انویسٹ کر رہے ہیں تو آج آپ کو دو کی جگہ چار مل رہے ہیں بلکہ آٹھ مل رہے ہیں تو آپ کی جب ڈالر کی قیمت بھی ڈبل ہو گئی ہے سٹاک آدھے ہو گئے ہیں وہ ہی ون ملین ڈالر آکے انویسٹ کرتا ہے اس کو تو چار گناہ زیادہ مل رہے ہیں سٹاک مارکٹ میں تو یہ جو ایک دم ہم نے دیکھا ہے سٹاک مارکٹ اس میں مومنٹم میں آئی ہے اس میں میکرو اکنومکس کی ہماری چیزیں نظر آ رہی ہیں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے چھ سات آٹھ نو مینے میں جتنا ہم پہ بجلی کا بل زیادہ ہوا گیس کا بل زیادہ ہوا یہ پہلے سے ہونا چاہیے تھا یہ ابھی جو کر رہے ہیں گورنمنٹ کا کام کبھی یہ نہیں ہے کہ سبسیٹائز کر دے یا سو روپے کی ان کی کاؤس پڑی یا تیس روپے آپ دے دے یا چالیس روپے آم دے دیتے ہیں ساڑ روپے آپ دے دے پچیس کروڑ عوام میں سے چوبیس کروڑ نانانوے لاک نانانوے ہزار نو سو نانانوے لوگ مہنگائی کرو رہے ہیں اور آپ واحد آدمی ہیں جو کہہ رہے ہیں چنگا کتا ہے مہنگائی ہوگی مہنگائی اسی لئے ہوگی کہ گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے اب اس کی کاؤس زیادہ دیکھیں ہمارے ملک کی بیلنس شیٹ ویک ہے بیلنس شیٹ ویک کا مطلب یہ اور میں گین کہہ رہا ہوں کیونکہ ملک کی ویک ہے تو گورے جو ہے ملک کو دیکھتے ہیں کہ آپ ملک اس کی بیلنس شیٹ بہتر کر رہے ہو دوبارہ آسان الفاظ میں وہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے چھ سات مہینے کے اندر جو انڈیکیٹرز آئے ہیں وہ ایکچولی پوزیٹیو سیکننز دے رہے ہیں جی کہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں ابھی ہو نہیں رہی ہے ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں کریں گے جس طرح آپ نے ابھی تک اگری والے سیکٹر کو اتنا ٹیکس نہیں لگایا شاید اگر لگایا آپ کلیکٹ نہیں کر رہے ہیں آپ نے ریٹیلر کی بات تو کر رہے ہیں آپ اس سے کلیکٹ نہیں کر رہے ہیں آپ کے ملکوں پر اتنا کانفیڈنس ویگ ہو گیا ہے کہ جب تک آپ ایکشن نہیں لیتے آئی ایم ایف کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ آپ یہ کرنے آنے ہیں کہ نہیں کرنے آنے ہیں آپ ابھی دیکھ لیں انٹرس ریٹ سیکنڈری مارکٹ میں نیچے جا رہا ہے لیکن آپ نے انٹرس ریٹ نیچے نہیں کیا کیوں کیونکہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر ہم آپ کا آئی ایم ایف کا لون دے دیں گے آپ ایک دم نیچے کر دیں گے اپنی گڑی چڑھانے کے لیے وہ کانفیڈنس لوز ہوا ہے انٹرنیشنہ ابھی سعودی والے آئے ہیں وہ کیوں آئے ہیں نا کچھ دیکھ کر ہی آئے ہوں گے کہ ان کو نظر آ رہے ہیں ان کو پھر آپ نے ایسا ای ایف سی ایک سپیشل بنا دی ہے کہ نہیں چھوڑ دیں ہمارا ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہے یہ علا جو برانچ ہے نا یہ آپ کے ملک کو صحیح طرح وہ کر کے کر لے گی چلے کچھ تو آپ نے باہر والوں کو کانفیڈنس دیا نا کہ ان کو کوئی گرینٹی دیا اور on top of it جو foreigners already invested تھے پچھلے دو تین سال میں آپ نے ان کو ڈیورینٹی نہیں دینے دیا کیونکہ آپ کے ملک کے foreign currency کے reserve بھی اتنے نیچے چلے گئے تھے یہ بڑی بڑی کمپنی جو ڈالر invest کر کے بیٹھی بھی تھی وہ اپنے ڈالر باہر نہیں لے جا سکی ہے because of جو بھی state bank نے policies کی ہے لیکن idea یہ ہے آپ کے agree والے اگر وہ contribute کریں کیوں نہیں لیتے ہیں وہ کیا reason ہے جو ہم نہیں collect کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں حالات ابھی لگ رہا ہے لیکن جب تک یہ action applicable نہیں ہوگا ground پہ تب تک ہمیں یہ سمجھ نہیں ہوگی کہ ملک ٹھیک جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ابھی کے time پہ گورو کو یہ signal مل ہے کہ آپ کے ملک کے حالات بہتر ہو رہے ہیں اور ابھی بھی جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ stock market all time high کے اوپر جاری ہے اور یہ کوئی bubble ہے they need to understand کہ جو underlined companies ہیں وہ زبردست earnings دے رہی ہیں profitability کر رہی ہیں اور اس کی وجہ سے لوگ آپ چاہ کے اس میں invest کر رہے ہیں اچھے یہ ساری چیزیں جو آپ نے ہمیں تقریباً پچیس منٹ ہو چکے ہیں بات چیت کرتے ہوئے یہ بھی لوگوں کو تاثر نہیں جانا چاہیے کہ کہیں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی firm ہے جس میں invest کریں basically you're saying کہ stock market میں کسی بھی broker کے تروں جا کے آپ کریں invest احتیاط کے ساتھ کریں ایک پڑا لکھا broker جو ہے وہ ہونا چاہیے جس کو چیزوں کی سمجھ ہو اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتا ہے مطلب کئی ایسے لوگ بھی ہوں گے جو کہیں بھائی ہم day to day نہیں دیکھ سکتے کہ کیا کرنا ہے وہ کیا کریں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں ہم اس پورے system کا part نہیں ہے we are not direct basically ہمیں اس کا benefit ہی نہیں ہے آپ کسی broker کے پاس جا کے account کھلتے ہیں یا آپ خود جا کے investment کرتے ہیں ہم ابھی نہ تو broker ہیں نہ ہمیں اس کا کوئی benefit ہے ہمارا objective as a platform تھا کہ لوگوں کو رینمائی کریں to be profitable اور اس کے لیے بہت important ہے data کو سمجھنا stock market کو سمجھنا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک doctor پانچ سال کی degree کے بعد ہی doctor کی degree لے کر ایک اپنے شعبے میں جا سکتے ہیں ایک انجینئر کو چار سال degree چاہیے اس پہ جانے کے لیے لیکن investment کے لیے آپ کو کچھ نہیں چاہیے آپ جا کے بس پیسہ کمائے اور جا کے جائے اور رول جائے جتنی میند سے آپ نے پیسہ کمائے آپ کو پتہ ہی نہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ there is a science behind it and we are trying to basically understand تھوڑا سا اس کو easy کریں کہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں بتا آپ ETF لے لو جا کے میں exchange traded funds کے حق میں ہوں exchange traded funds کیا ہوتے ہیں ایک fund manager ہوتا ہے آپ یہ سمجھ لیں certified کوئی بند ہے اس نے ایک symbol بنایا ہے stock market کے اوپر again آپ کو broker کے پاس account کھولنا پڑے گا تو basically get کہ وہ exchange traded fund کیا ہے اب exchange traded fund میں جب آپ invest کرتے ہیں تو اس کے پیچھے 12 سے 14 companies ہوتی ہیں وہ select ایک fund manager ہی کرتا ہے based on کہ کون سی اچھی company نہیں ہے کیا اس کی portfolio میں کتنی percentage ہونی چاہیے اس کے اوپر آپ نے جا کے کرنا ہے اور automatically ساری چیزیں صحیح طرح وہ خود ہوں گی ٹھیک ہے تو اگر آپ کو کچھ نہیں بتا آپ exchange traded fund میں جائیں لیکن میرے خیال میں جہاں پہ آپ نے اتنی میند کی بھی ہے پیسہ کمانے کے لیے تھوڑی سی scale اگر آپ اپنی build کر لیں اور میں again کیا کہتا ہوں میں خود جس طرح آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے 20 سال پہلے ایک لاکھ رپیہ لگایا ہوتا تو شاید آج بھی آپ کے پاس وہی opportunity ہے کہ اگر آپ 21-22 سال کے اور آپ کے پاس opportunity ہے کہ آپ ایک لاکھ رپیہ لگائیں تو 20 سال بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں دیکھو دو کروڑ رپیہ ہوا تھا because میں نے خود یہ کیا بتانے کا مقصد یہ دیکھیں stock market بہت اتار چڑھا ہو volatility بہت زیادہ ہے یا تو وہ آپ سے profit book کرا کے آپ کو بیر نکالے گی یا سے آپ سے loss book کرا کے نکالے گی سب سے پہلے تو میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں اگر آپ کے پاس 10 لاکھ رپیہ ہے اور آپ یہ understanding سے کہ میں نے 10% کا profit لے کر نکل جانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کا 10% ہی لگاؤ یعنی آپ ایک لاکھ رپیہ لگاؤ اور آپ کو میں نے نکلنا ہی نہیں ہے اور اس کی probability return کی زیادہ ہے کہ آپ ایک لاکھ سے 10 لاکھ بڑی آپ خود سوچیں کھاڑی کے اندر سیل لگی ہو تو لڑکیں اندر باگتی ہیں سیل لگی ہے سیل لگی ہے سیل لگی ہے سٹاک مرکیٹ پہ سیل لگی ہو لوگ باہر باگتے ہیں سیل نہیں لگی یہ تو crash ہو گیا crash ہو گیا crash ہو گیا لو objective بتانے کا یہ کہ آپ کو خوشی ہونی چاہیے میں نے نیشنل فورڈ لیا مجھے خوشی ہے بھائی میں نیشنل فورڈ لے رہا ہوں آپ یوز کر رہے اچھا آپ ہی یوز کر رہے یہ تو میری کمپنی ہے میں اس کا اندر ہوں تو یہ نہیں ہے کہ کمپنی اے بی سی کر لی کمپنی اے بی سی یہ وہی کرپٹو کی طرح ہو گیا سٹاک مرکیٹ کرپٹو اوپر جا رہا ہے دیچھے جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے اور پیچھے اتنی بڑی سائز نہیں ہے you just need to make sure کہ کمپنی جو ہے نا وہ اپنے پروفٹ کو کیش کیش میں کنورٹ کر رہی ہے کی نہیں کر رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ میرے خیال میں ہونا چاہیے کہ آپ کو انڈیسٹینڈنگ سے آپ جائے تو آپ زیادہ پیسے بنا سکتے ہیں اور آپ اس کے علاوہ مطلب میرے خیال میں آپ کی جو فرم ہے وہ کوئی کورسز بھی کرواتی ہے اگر ایک ایک عام آدمی بلکہ میں تو فرانکلی سپیکنگ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا جو ایک نوجوان ہے جو یونیورسٹی کے اندر پڑتا ہے میرے خیال میں ارسپیکٹیف وہ کوئی بھی چیز پڑھ رہا ہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو وہ کوئی بھی چیز پڑھ رہا ہو لیکن خدا کے لیے اسے اور کچھ نہیں سو سے انویسمنٹس کرنے کی ہی کم از کم ایک کورس ضرور کروائیں اسے اسے پتا ہو کہ میں نے اگر میری جوب بھی چلی جائے کچھ بھی ہو جائے تو میرے پاس یہ ایک سیکنڈ طریقہ کار بھی ہے پیسہ بنانے کا کہ میں اس طریقے سے بھی پیسہ بنا سکتا ہوں آپ کے یہاں پہ کورسز بھی ہوتے ہیں مرے خیال میں بانصور بھائی کورسز سے جانے سے پہلے نا میں اگین پاکستان کو تھوڑا کروں گا دیکھیں ہمارے ملک میں بھوک زیادہ نظر آتی لوگوں کے پیٹ خالی ہیں اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ فریسٹریشن نظر آتی کب ہم نے پہلے دیکھا تھا پیاز والے کے پاس بھی آپ جائیں گن دکھائیں اور اس سے سارا پیسہ لے کے باغ جائیں آپ کسی دکان والے کے پیسے جائیں سارے گی کے ڈپے اٹھا لے کر باغ جائیں جہاں پہ جس کا دعو لگ رہا ہے وہ کر کے باغ رہے تو دو طریقے آپ نے کیا کرنا ہے بکرے چوری بکرے چوری کر کے ادھر ادھر دیکھا بکرے ٹیکسی کے پیچھ ڈالے باغ اس کے دو طریقے یا تو آپ اس کو چلنے دیں یا دوسرا طریقہ یہ لوگوں کو سمجھائیں کیا آپ نے اگر آپ کا آج اچھا ٹائم چل رہا ہے آپ نے اپنے بورے ٹائم کی تیاری آج سے ہی کرنی ہے اس کو سمجھانے کے لیے بھی نا it's not necessary کہ آپ investment پہی جائیں بہت ہی basic concepts ہے اگر میں نے ابھی جیسے پاکستان کا نا 90% of the people are basically keeping their money اپنا پیسہ سارا وہ current account میں رکھ سکتے ہیں ٹھیک اب current account میں اسی لیے رکھتے ہیں کہ ان کو نہ سود نہیں کھانا بالکل صحیح بات ہے آپ سود نہ کھیں آپ saving میں نہ رکھیں اچھا پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ Islamic saving میں بھی نہیں رکھنا چاہیے حالانکہ مفتی تقیہ عثمانی صاحب نے سب کو دیکھ کر لکھت پڑھت کر کے ایک پروفیسر کوئی اسلامی کا تھا اس نے certificate دیئے میں banks کو اس میں بھی نہیں رکھنا اچھا ہوتا کیا ہے کہ وہی پیسہ وہ back end پہ کیا چل رہا ہوتا ہے back end پہ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہی bank جا کے government کو دے دیتا ہے government کے اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہے اچھا مزے کی بات پیسہ بھی آپ کا bank میں لگ رہا ہے جہاں بھی bank government کو دے رہی ہے government profit bank کو دے رہی ہے اور government نے جب کس دینی ہوتی ہے تو آپ کو tax charge کر دیتی ہے تو پیسہ بھی آپ کا double does آپ کو لگ رہی ہے تو میں نے کہا اگر آپ نے government کوئی loan دینا آپ mutual fund میں رکھ لو آپ mutual fund میں اسلامیق میں رکھ لو mutual fund اسلامیق اور اسلامیق بینک میں رکھنے میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے current account میں zero percent ملتا ہے Islamic saving account bank کے اندر آپ کو 10 سے 11 percent ملتا ہے mutual fund اسلامیق میں invest کر کے آپ کو 22 percent کا return مل رہا ہے آج کے دور میں 100 percent یعنی ایک لاکھ رپیہ لگایا ہو تو مہینے کا آپ کو 2000 رپیہ تو ویسی مل رہا ہے اور یہ اس سے زیادہ جو بین ازید انکمز کو سبورڈ میں یہ دے رہے ہیں ٹھیک ملک کے الاثراب ہو گئے آپ کی جوب پہ پہلی primary dependency ہو ہی نہیں سکتی ٹھیک ہے so you need to understand کہ جہاں پہ اتنی responsibilities ہیں آپ کی اور again میں بعد میں بات وہی کروں گا کہ جب ہماری family ہوتی ہے نا تو بہت زیادہ dependency خدا نہ خاصتہ آپ کی death ہو جائے آپ کی family میں پر کدھر جائیں گے آپ کا passive wave کیا تھا آپ کو سیلوری کیسے generate کرنا چاہیے stock market is the best way to understand کہ آپ نے کیا کرنا ہے ہم جو courses دے رہے ہیں courses is basically to enable you how to earn money from stock market 98% of the people are making losses یہ پاکستان کا stats نہیں ہے دنیا بھر کے stats ہیں اور وہ کیا ہے کہ وہ کھنچ میں چلے جاتے ہیں to make profit they are not able to understand کہ market behave کیسے کرتی ہے تو میری motivation یہاں پہ clip دیکھیں گے آج چلے جائیں بغیر سوچے سمجھے اور تین ہفتے بعد میری ویڈیو کے نیچہ آگے جی میرا loss ہو گیا ٹھیک ہے تو میں بار بار بات یہ کہ رہا ہوں کہ پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے knowledge is the king knowledge سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ پاکستان جیسا ملک آپ پتا ہے کتنے لوگ invest کر رہے ہیں سٹاک مرکیٹ پہ ہم دنیا کا چھٹا بڑا ملک ہے انڈیا آپ پرسنٹیج میں دیکھے تو چار پرسنٹ آبادی انویسٹ کر رہی ہے یو ایس کے اندر پینسٹ پرسنٹ آف پیپل آر انویسٹ سویڈین کے اندر پیچاسی پرسنٹ آف پیپل آر انویسٹ ہمارا زیرو پائنٹ زیرو ون پرسنٹ بھی نہیں بنتا ٹھیک ہے تو جہاں پہ ہم کر ہی نہیں رہے ہمیں پھر کس طرح سمجھائے گی صرف ایک ایڈوائیس ہے آر پلیز آپ اس پہ پوری طرح ریسرچ کیجئے آر غور سے دیکھئے نالج جس طرح انہوں نے کہا نالج بہت ضروری ہے پہلے نالج حاصل کیجئے گا اس کے بعد خود اپنا فیصلہ کیجئے گا ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو نئے ایونیوز بھی نظر آئیں آج کل مہنگائی کی جو صورتحال ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کیا کیا جا سکتا ہے تھوڑی سی لائف ٹپس جو ہیں وہ ہم آپ صرف دے سکتے ہیں تو ان کی ویڈیو میں بھی سکتے ہیں ان کے پاڈکاسٹ بھی بڑے زبدست ہوتے ہیں اس کے اندر مختلف لوگوں کو